موسم کی صورتحال کے حوالے سے خبر شامل کریں گے آپ کو بتائیں محکمہ موسمیات کی جانب سے ٹورنٹو کے لیے فلڈ وارننگ جاری کی گئی ہے جبکہ چالیس میلی میٹر بارش کی بھی توقع ہے اسی چان لیتے ہیں اس رپورٹ میں محکمہ موسمیات کی جانب سے ٹورنٹو کے لیے فلڈ وارننگ جاری کی گئی ہے جبکہ چالیس میلی میٹر بارش کی بھی توقع ہے انوارمنٹ کینیڈا کی مطابق اتوار کے سب سے شروع ہونے والی شدید بارشوں سے ٹورنٹو کے مشرق علاقے متاثر ہوں گے کم دباؤ کے موسمی نظام کے سبب 20 سے 40 میلی میٹر شدید بارش لانے کی پیش گوئی ہے جس میں دریا اور سڑکوں پر سلاب کا خدشہ ہے ٹورنٹو اور علاقائی کنزرویشن آتھورٹی نے کہا ہے کہ جی ٹی اے کے اندر پانی کے شدید دباؤ کا خدشہ ہے جبکہ اس صورتحال میں جہرین کو احتیاطی تدبید اختیار کرنے کا مشورہ دیا گیا ہے سابق لبرل کابینا رکن جینفل پورٹ اب ایک آزاد کابینا رکن بن چکی ہے تاکہ وہ بحثیت کابینا رکن اپنا دور پورا کر سکے اور ایسن سی لویلین معاملے پر اپنا دفاع کر سکے مزید احوال اس رپورٹ میں سابق لبرل کابینا رکن جینفل پورٹ اب ایک آزاد کابینا رکن بن چکی ہے تاکہ وہ بحیثت کابینا رکن اپنا دور پورا کر سکیں اور ایسن سی لویلین معاملے پر اپنا دفاع کر سکیں مقامی میڈیا کو دیے گئے انٹرویو میں جین فلپورٹ نے اپنے لبرل رکن بنے رہنے کے حوالے سے کی جانے والی محدود کوششوں اور کینیڈین وزیر آغزم چوستین چوڑو کے حوالے سے خیالات کا اظہار کیا گزشتہ بان سابق اٹانی جنرل جوڑی ویلسن ریبولٹ کے ساتھ جین فلپورٹ کو لبرل کرکس سے نکال دیا گیا دونوں خواتین کی وابستگی ایسن سی لویلین معاملے سے تھی جس میں ویلسن ریبولٹ کو اس الزام کا سامنا کرنا پڑا تھا کہ وہ مجرمانہ مداخلت کی مرتقب پائی گئی تھی جین فلپورٹ نے چار مارچ کو کابینا کو چھوڑ دیا تھا اور کہا تھا کہ وہ اس معاملے پر حکومت کا دفاع نہیں کر سکتی جین فلپورٹ نے کہا کہ انہیں اپنے کیے پر کوئی افسوس نہیں ہے تاہم ایسن سی لویلین معاملے پر ان کا آگے بڑھنا یا متعلق کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے جبکہ کینیڈین عوام ٹوڑو کے حوالے سے بہت کچھ جانتے ہیں فلپورٹ نے مزید کہا کہ وہ سوچتی ہیں کہ ایسن سی لویلین معاملے پر گلوبل اینڈ میل کی رپورٹ کی روشنی میں اہم شوائد موجود ہو سکتے ہیں جبکہ ساتھ فروری کو انہیں اس موقع پر لبرل کروکر سے نکالا گیا جب گلوبل اینڈ میل کی رپورٹ منظر اہم پر آئی تھی کینیڈا سے خبر شامل کریں گے آپ کو بتائیں کینیڈا کی وفاقیوں صوبائی اور منسپل سہستدانوں نے کیوبی کے سیکولوریزم بل کے خلاف یہ جوانے والے اعتجاج میں شرکت کی اور مظاہرین کے ساتھ اظہاری ایک جہتی کیا مزید چانیں گے اس رپورٹ میں کینیڈا کی وفاقی صوبائی اور منسپل سہستدانوں نے کیوبی کے سیکولوریزم بل کے خلاف یہ جوانے والے اعتجاج میں شرکت کی اور مظاہرین کے ساتھ اظہاری ایک جہتی کیا کیوبی کے بل اکیس کے خلاف منٹریال میں سیکرو افراد کی جوانب سے اعتجاج کیا گیا سیکولوریزم بل بہت سے سرکاری ملازمین سمیت اسازہ اور پولیس حلکاروں پر کام کی جگہوں پر مذہبی علامات پہننے سے روکتا ہے مجاہرے میں شریک پانچ لبرلز ایمپیز میں سے ایک انتھونی ہاؤس فودر کہتے ہیں کہ ایسا کوئی بھی بل جس سے بنیادی حقوق اور آزادی کا خطرہ ہو اس کے خلاف کھڑا ہونا ہر ایک سیاستدان کی ذمہ داری ہے انہوں نے کہا کہ اگر کوئی ایسا قانون موجود ہے جس میں کسی کے حقوق متاثر ہوں تو پارلیمنٹ کے رکن کے طور پر اس کے خلاف اعتجاج کرنا ہمارا فرض ہے اس سے کوئی فرق نہیں کہ حکومتی سطح پر اس کی تجویز کیا جھا رہی ہے سبائی مقننہ کے رکن ڈیویڈ بن بم کا کہنا تھا کہ کیوبک حکومت کا مجوزہ بل لوگوں کے حقوق سلب کرتے ہوئے غیر اخلاقیات کے نظریات کا مقابلہ کرتا ہے اگر اسے برقرار رکھنے کا دعویٰ کیا جاتا ہے دوسری جانب کیوبک کے پریمیر فرانسس لگوٹ کا کہنا ہے کہ بل کے حوالے سے مشاورت اب بھی جاری ہے جبکہ حکومت کے دروازے ہر قسم کے مشوروں کے لیے کھولے ہیں اونٹیریو سے خبر شامل کریں گے آپ کو بتائیں اونٹیریو میں انیسفل کی رہائشی اب کرپٹو کرنسی کا استعمال کرتے ہوئے ٹیکس کی ادائیگی کر سکتے ہیں شہری حکومت کی جانب سے ایسا پہلی بار ہوا ہے کہ کسی شعبے میں ڈیجیٹل کرنسی کا استعمال کیا جا رہا ہو مزید چال لیتے ہیں اس رپورٹ میں اونٹیریو میں انیسفل کی رہائشی اب کرپٹو کرنسی کا استعمال کرتے ہوئے ٹیکس کی ادائیگی کر سکتے ہیں شہری حکومت کی جانب سے ایسا پہلی بار ہوا ہے کہ کسی شعبے میں ڈیجیٹل کرنسی کا استعمال کیا جا رہا ہو رواہ ماں انیسفل کی انتظامیہ نے ٹورنٹو کے ایک ڈیجیٹل کرنسی کمپنی کے ساتھ ایک سال کا مہائدہ کیا ہے جس میں بٹکوائن کے ذریعے پروپٹی ٹیکس ادا کیے جا سکیں گے چھتیس ہزار افراد پر مشتمل ٹاؤن اب جدیدیت کی جانب منتقل ہو رہا ہے انیسفل کی میئر لینڈالن کا کہنا ہے کہ ہمیں نئی چیزوں کے استعمال کے لیے خوف زیادہ نہیں ہونا چاہیے اس سے پہلے انیسفل اور ٹرانسپورٹ کمپنی اوبر کے درمیان ایک مہائدہ کیا گیا تھا جس میں ٹرانزٹ کے اخراجات میں سالانہ آٹھ ملینڈ ڈالر کی بچت ہوئی جبکہ اس کامیابی کے بعد شہر میں غیر قانونی پارکنگ سے نمٹنے کے لیے پارکنگ ایپ روور کے ساتھ ایک منصوبہ تشکیل دیا گیا تھا واضح رہے کہ کینیڈا کی کرپٹو کرنسی کمپنی کارڈریکا سی ایکس کے بانی کے انڈیا میں اچانک موت کے بعد کرپٹو کرنسی استعمال کرنے والوں میں شدید تشویش پائی جاتی ہے تہا منسفل کی میر کا کہنا ہے کہ ہمارے نزدیک شہروں کی سہولت اور حفاظت اہم ترجیح ہے کچھ بات کریں گے امریکی کانگریز کی مسلمان خاتون رکن الہان عمر کا کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ کی تنقید پر خاموش نہیں بیٹھوں گی ٹرمپ کے بیان کے بعد مجھے قتل کی دھمکیاں مل رہی ہیں پسید چال لیتے ہیں اس رپورٹ میں امریکی کانگریز کے مسلمان خاتون رکن الہان عمر کا کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ کی تنقید پر خاموش نہیں بیٹھوں گی ٹرمپ کے بیان کے بعد مجھے قتل کی دھمکیاں مل رہی ہیں تفصیلات کے مطابق امریکی کانگریز کی مسلمان خاتون رکن الہان عمر کا کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ کے بیان کے بعد انہیں قتل کی دھمکیاں مل رہی ہیں صدر ٹرمپ اور ان کے حامیوں کی تنقید پر خاموش نہیں بیٹھوں گی انہوں نے کہا کوئی بھی شخص کتنا ہی کرپ نہ اہل اور نہ موافق ہو امریکہ سے میری محبت کو خطرے میں نہیں ڈال سکتا امریکی میڈیا کے مطابق صدر ٹرمپ نے ایلیان عمر کا نائن الیون سے مطالق پرانا بیان ٹوئٹ کیا تھا صدر ٹرمپ نے ایک ویڈیو شیئر کی ہے جس میں نائن الیون ہملوں کی کلپس کے ساتھ ساتھ ایلیان عمر کے ایک حالیہ بیان کے چند حصے شامل کے گئے تھے اور بیان میں کہا گیا تھا ہم کبھی بھی فراموش نہیں کریں گے اس بیان پر ایلیان عمر کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا ایلیان نے نائن الیون واقعے کو جھوٹا قرار دینے کی کوشش کی ہے دوسری جانب ڈیموکریٹ پارٹی نے بھی صدر ٹرمپ کے بیان کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایلیان کے بیان کو سیاہ کچھ سباق سے ہٹ کر پیش گیا گیا ہے صدر ٹرمپ اور ان کے حامی اپنے بیانات سے مسلمانوں کے خلاف تشدد پر اکسار رہے ہیں خیال رہے کہ گزشتہ ہفتے امریکی صدر ٹرمپ کے ایک حامی نے کانگریز کی خاتون رکن الہان عمر کو مسلمان ہونے کی بنیاد پر قتل کرنے کی دھمکی دیتی جسے بعد ازاں گرفتار کر لیا گیا تھا واضح رہے کہ نومبر 2018 میں ہونے والے امریکی وسط مدتی انتخابات میں الہان امریکی تاریخ میں پہلی بار کانگریز کی رکن منتقب ہونے والی دو مسلمان خواتین میں سے ایک ہیں ایسے کے ساتھ ایوپی ٹی وی کے نیوز اسٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے اوپی ٹی وی